مسجد اسے اٹھا کے بسر باہر پھینک دیتے ہیں عیسائیوں کا وفد آیا نجران کے عیسائی 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 میرے نبی نے مسجد میں اتارا مسجد میں بٹھایا مسجد میں رکھا وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر مو کر کے اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں مو کر کے آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں ان کا قبلہ شمال میں مدینے میں وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر مو کر کے پڑھتے رہے میرے نبی نے مرحبا کہا وہیں رکھا ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا کفار کا وفد آیا طائف کے کافر جو نے پتھر مار مار آپ کو لہلوہان کر دیا تھا آپ نے ان کو مسجد میں اتارا مسجد میں بٹھایا ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے ایک رات دیر ہو گئی کھانے میں شریکنے ہوئے آکے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گی تھی اس لئے میں آکے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا لکا ٹوٹ جاتا ہے مسجدیں تو میرے اللہ کے تھیں تم نے اپنی 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 مسجدیں بنا رہی اپنی اپنی چودرہ کائن کر لیں اے ساڈی تے اے توڑی وَأَنْدَ الْمَسَاجَدَ لِللَّهِ مسجدیں تو اللہ کی میرے بھائیو تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی اہل ممبر سے کہتا ہوں یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو دھنرِ دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ کن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلی صد چھاک بلبل کی تو اپنے بیرہن کے چھاک تو پہلے رفوع کر لیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ کافر وہ منافق وہ جہنمی تو اسے جنتی بنانے کے لئے کوشش کرو آپ خود سوچو آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں تاریخ جمیل غلط ہے تو پھر مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو مجھے بات سمجھاؤ یہ درہی طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو اگر دنیا کے بدترین کافر مکہ کے لوگ اور مدینہ کے منافق میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا تب تو کلمہ پڑھا منافقوں سے کہا جب آپ نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے کہا اس کو باہر نکالو باہر نکالا تو آپ نے مو سے لعب نکال کر اس کے مو میں ڈالا کہا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا ایک سو منافق ایک سو منافق میرے بھائیو آج عجیب فضا ہے جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعویل نہیں دے رہا ہوں میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجہ ہوگی جہاں محبت کے چشمیں پھوٹیں گے جہاں عزتِ نیلام نہ ہوں گی جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا جہاں مسجدِ ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی جہاں الفت و محبت کی کے نغمیں گائے جائیں گے اور اس میں چھے لاکھ انسان زبا ہو گئے پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے ان چھے لاکھ کے جواب کے قبی انتظار کرو ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گود سے چھین کے زبا کیا گیا ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتِ نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں چناب میں بایا گئیں تمہارے گریبان پکڑیں گئیں ان جھکی ہوئی کمر والے پوڑوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے اے علماء پاکستان اس لیے ملک اس لیے ہم زبا ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس ملک کی بنیاد میں چھے لاکھ ڈھانچیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو گن ہیں اس سے زیادہ ہیں راوی میں بہنے والے کون گنے گا سطلوج میں بہنے والے کون گنے گا چناب میں بہنے والے کون گنے گا یہاں اببا جی مرہوم کے ایک دوست تھے ادھر کہیں سے آتے تھے مہاجر تھے ایک دفعہ وہ اب باتیں کر رہے تھے میں سن رہا تھا میں کالیج پڑھتا تھا تو اببا جی کو سنا رہے تھے کہ میاں صاحب اسی جلند دریچوں نکلے سارے سارا خاندانی وٹیا گیا کپیا گیا میں کل ہی جان لے کے راتی ٹران تو دیاں کماں دے چھپ جاؤں کماں دے چھپ جاؤں مو آئی لہ اور ایلے بننے لیکن ٹردہ ٹردہ ستلج دیا پڑیا ستلج او باول نگر کی طرف اب پیش دشمن ہے جس کی جس کی زد میں موت ہے آگے ستلج ہے بٹھرا ہوا دریا موت ہے کہ میں دو موتوں میں تھا تو میں نے سوچا یہ پچھلی موت سے پانی کی موت بہتر ہے تیارنا نہیں آتا تھا تو کہنے کے میں نے ایک لپڑی تلاش کی وہ اٹھائی اور پانی میں اترا میں کہا یا اللہ اے پانی دی موت میں نے سوکھی ہے پچھلی موت نہ لوں یہ میری زندگی تپار لا دے کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہرہ معصوم شیرحار بچے بچیاں بوڑے جوان جوان بیٹیاں جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا یہ اٹھیں گے کہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ زبا ہوئے تمہارے گھرے مان پکڑیں گے کیوں بنوایا تھا پاکستان نہ بنواتے اگر یہی کچھ کروا تھا کیوں ہمیں گھر سے بھی گھر کیا آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں بتانے کی باتیں تھوڑی آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا رشتوں کا نہیں پتا شریعت کا نہیں پتا حلال کو کوئی بنا حرام کا نہیں پتا تو بتاؤ ٹھیک ہم 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 موسیقی